ایڈک سب معیشت کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ہماری معیشت بڑی کمزور ہے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے وہ بہت بڑی اقنامک منڈی ہے دنیا اس کی بات مانتی ہے یہ معیشت ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اچھے سب سے پہلے تو آپ کی آخری بات سے سٹارٹ کر لیا تو ہوں اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی یہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑی معیشت کی منڈی ہے ہم اس سے کچھ نہیں کر سکتے تو مدینہ اور مکہ کا اگر تقابل کرے ہیں تو اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی منڈی کون تھی مکہ تھی وہاں پہ وہ کافلے آیا کرتے تھے آزار ایک انٹرنیچل سٹی تھا یہ اور وہاں پہ سب سے بڑی مارکٹ سب سے بڑی منڈی اس وقت مکہ تھا اور آپ نے مدینہ میں جا کے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور بلاخرہ فتح یاب ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے دوسری بات کہ آپ کی اکانومی اس مرلے تک پہنچی کیسے کیا یہ لون میں نے لیا کیا یہ لون آپ نے لیا ہے کیا یہ لون ہم تک پہنچا ہے ہم نے نہ لیا نہ ہمارے لیے لیا گیا نا ہم نے لیا اور نہ ہمارے لیے لیا گیا تو اس کی مطلب ہے کہ بیچ میں کیک بیکس دیکھا وہ کوئی بھی تھا ٹام ڈکھہری جو بھی تھا اسے لٹکا دیا جائے پکڑ کے دوسری بات آپ اپنی میشیت کی بنیاد رکھتے ہیں سود کے اوپر آپ کرزے لیتے ہیں سود کے اوپر آپ کرزے دیتے ہیں سود کے اوپر اب بین الاقمامی اداروں کے ساتھ رہن کے معاہدے کرتے ہیں اپنی پراپرٹیز کو امانت میں نہیں گرہوی رکھواتے ہیں اس کے پر سود دیتے ہیں آپ خود اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ انڈیا سے جنگ نہیں کرنا چاہتے آپ امریکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے مگر آپ تیار ہیں کہ میں اللہ سے لڑوں گا بہت خوبصورت بات میں رسول اللہ سے لڑوں گا بہت کوئی بات نہیں مگر انڈیا سے نہیں لڑ سکتا بہت فکر انگیز بات یعنی امریکہ سے ہم نہیں لڑ سکتے انڈیا سے ہم لڑنا نہیں چاہتے بڑے امن پسند ہے نا ہاں ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہیں دنیا کی امن کا ٹھیکہ ہم نے لے لکھا ہے جو امن کا پروردگار ہے اس سے لڑائی ہماری ہر آنا اور ہر وقت تو ہمیں معیشت کی سب سے پہلی بات ہے بنیادی خرابی کو سمجھنا ہوگا اب دیکھ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں اکانومسٹ نہیں ہوں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جیسی گورنمنٹ آئی اس نے آتے ہی سب لوگوں سے ان کی جمع پونجی جو تھی بینکوں میں اس کا چالیس پرشنل لے لیا اب مجھے قیدوس کہتے ہیں کب لیا یار مجھ سے تو نہیں لیا میں تو سب سے لیا ہے کہتے ہیں کیسے دیکھیں فور ایکزمپل میرے پاس دس لاکھ رپے میں موجود تھا آپ نے چالیس پرشنڈ ڈالر گیا دیا اب میرے دست آپ کا ڈالر کے ساتھ لنک کیا ہوئے نا آپ نے آپ نے گولڈ سے نہیں کیا ہوا اب ہوا کیا کہ جیسے کہ آپ نے چالیس پرشنڈ کرنسی گرائی میرے دست لاکھ کی ویلیو کتنی رہ گئی چھے لکھ رہ گئی اب اس کی بائنگ پاس چھے لکھ ہوگی تو میرا چار لاکھ جو تھا وہ کون کھا گیا میں نے تو دے دی ہے نا تو وہ آگے نہیں پہنچے اس میرے کہ آپ کی اکانومی میں آپ کے پاس اکانومیسٹ نہیں ہیں آپ کے پاس شوفدہ باز ہیں جو آداد و شمار کی جادوگری دکھاتے ہیں اور وہ کپیبل نہیں ہیں